بسم اللہ اکمان الرحیم کیسے ہیں تمام لوگ امیدیں بہت خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور لیسن لے کر آیا ہوں گے Oxford English for 100 Graduates کی How to Study کیسے پڑھا جائے بڑا دلچسپ مضمون ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے لئے بھی اتنہ ہی اچھا ہے اگر آپ کو یہ لیسن بہت اچھا لگے تو اپنے عام بھین رائیوں کو پڑھنے والوں کو ضرور اس لیسن کے بارے میں آگئی دیجئے یہ لیسن واپی اتن ایک جنرل پبلک کے ایک عام شخص کو بھی سکھاتا ہے کہ How to Study کہا گیا There is a lot of misunderstanding یہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں about studying پڑھنے کے مطالق پڑھائی کرنے کے مطالق most students have not been taught the principles behind really effective working بہت سارے طالب علم سیکھتے ہی نہیں ان تمام اصولوں کو جو کہ بہترین اور مؤثر کام کرنے کے پیچھے کارفرما ہوتا ہے یعنی وہ اصول جو مؤثر اور بہتر کام کرنے کو بتاتے ہیں ان سٹوڈنٹ کو وہ سٹوڈنٹ ان پرنسپلز کو سیکھتے ہی نہیں imagine a graph ایک graph کا تصور ذہن میں لے کر آئیے showing جو ظاہر کرتا ہے the amount a person learns وہ مقدار جو ایک شخص سیکھتا ہے against the number of hours he works ان گھنٹوں کے برخلاف جب وہ کام کرتا ہے in a day ایک دن میں if he does not do anything any work اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا he learns nothing وہ کچھ نہیں سیکھتا that is point zero یعنی وہ کچھ نہیں سیکھتا zero point پر ہوتا ہے if he does an hour's work اگر وہ ایک گھنٹہ کام کرے گا he learns a certain amount point one تو وہ ایک مخصوص مقدار میں سیکھے گا اور وہ مخصوص نکتہ point one ہوگا if he does two hours work اگر وہ دو گھنٹہ کام کرے گا he learns about twice as much point two تو وہ تقریباً دگنا سیکھے گا یعنی وہ point two پر ہوگا if he does more work he will learn still more اگر وہ اس سے زیادہ سیکھنا چاہے گا اس سے زیادہ کام کرے گا تو وہ اس سے زیادہ سیکھے گا اور وہ point three پر ہوگا however if he tries to do twenty three and a half hours work in one day تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور اب وہ کہتا ہے کہ بہرحال اگر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ ساڑھے تئیس گھنٹے کام کرے چوبیس گھنٹوں کے دوران he will be so exhausted وہ اتنا تھک جائے گا that he will hardly remember anything کہ وہ مشکل ہی سے کسی چیز کو یاد رکھ پائے گا what he learns will be very little point four اور جو وہ سیکھے گا وہ بہت کم ہوگا یعنی وہ point four پر ہوگا تو میں یوں کہوں کہ اگر آپ ایک ایسے گراف کی imagination لائیں جو پہلے یوں اوپر کی طرف جاتا ہے پھر اپنا پیک لاتا ہے پھر اس طرح نیچے کی طرف آتا ہے تو اگر سارے تئیس گھنٹے کام کروگے تو نیچے کی طرف جاتے ہوئے گراف میں point four پر کہیں پائے جاؤگے کیونکہ آپ بہت کچھ بھول چکے ہوں گے بہت تھک گئے ہوں گے آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا اور آپ میں شاید دو تین گھنٹوں کے برابر کام کرنے والے نے جتنا کام کیا ہوگا اتنا ساڑھے تئیس گھنٹوں میں سیکھو گے اس کا مطلب کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ ایک گھنٹہ کام کرے گا تو اتنا سیکھے گا دو گھنٹے میں ڈبل تین گھنٹے میں تین گناہ گھنٹے میں چار گناہ تو ایسا نہیں ہے ایک خاص امانگ تک تو آپ اس انکریزنگ ٹوینڈ میں ہوں گے لیکن پھر اس کے بعد آپ اپنی دیکریزنگ ٹوینڈ میں آ جاتے ہو تھکنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسلسل ایک ہی جیسا کام کرنے کی وجہ سے اس بات کو آگے رائٹر ڈیفائن کرتا ہے یعنی اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو ساڑھے تین گھنٹے کام کرنے کی جگہ ساڑھے تین گھنٹے سے کم کام کروگے تو شاید آپ کو چار پوائنٹ جو تھا آپ کا چار نمبر کا پوائنٹ اس سے اوپر یعنی زیادہ سیکھنے والی جگہ پر ہوگے اس کا مطلب اس پورے پیرے گراف میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ نہیں کروگے تو کچھ نہیں سیکھ ہوگے ایک گھنٹہ کام کروگے تو ایک گھنٹہ سیکھ ہوگے دو گھنٹہ کام کروگے تو دو گھنٹہ سیکھ ہوگے لیکن اگر بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کروگے تو ڈاؤنورڈ سلوپ میں آ جاؤگے اس کا مطلب رائٹر یہاں سجیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ کام بھی مت کرو بہت کم کام بھی نہیں کرو اب وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہے کہتا ہے now whatever the exact shape of the graph کر جو کچھ بھی بلکل صحیح صورت ہونی چاہیے اس graph کے curve کی made by joining these points جو کہ ان points سے ملا کر حاصل ہوگا it must have a crest اس کا ایک نکتہ اروج ہوگا point x is the very maximum anyone can learn in the day point x کو رائٹر نام دے رہا ہے کہ وہ انتہائی ترین سیکھنے کا نکتہ ہے جو ایک شخص سیکھ سکتا ہے ایک دن میں and this represent the optimum اور اس کو ہم مناسب ترین نکتے سے پیش کر سکتے ہیں ظاہر کر سکتے ہیں the best amount of work to do وہ بہترین مقدار کا کام جو ایک دن میں کیا جا سکتا ہے it is the best possible compromise between adequate time at the books and fatigue یہ بہترین سمجھوتا ہوگا آپ کا اپنے وقت کے ساتھ جو کہ کافی مقدار میں آپ لگاتے ہیں کتابوں پر اور تھکاوٹ تک پہنچنے میں phatic is an absolutely real thing تھکاوٹ در حقیقت ایک مکمل حقیقی چیز ہے one can't escape it کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا کوئی اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا اور ignore it نہ ہی وہ کوئی اسے نظر انداز کر سکتا ہے if you try to ignore it اگر آپ اسے ignore کرنے کی کوشش کرتے ہیں and press yourself اپنے آپ کو بزورِ قوت پابن کرتے ہو to work past the optimum کہ آپ کام کریں اپنے مناسب ترین نکتے گزر جانے کے بعد بھی and any fool can prop his eyelids up and do 14 hours of day اور اگر ایک شخص جو جسے رائٹر بے وکوف شخص کہتا ہے کہتا ہے اگر ایک بے وکوف شخص اپنی آنکھیں جھبکائے اور آپ اپنی توجہ کی قوت کھو دیں گے جو کسی شخص جو کسی شخص کی صلاحیت ہے ایک طالب ہونے کے ناتے اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر متعلق کرے اور کوشش کرے نیر دا اپٹیمم پوائنٹ کہ جو مناسب ترین نکتہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے اس پوسیبل جتنا اس سے ممکن ہو سکے اب رائٹر آگے خود کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مناسب ترین نکتہ کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کتنے گھنٹے ہم سٹڈی کی طرف لگائیں گے تو ہم اپنے بہترین optimum مناسب ترین نکتے تک پہنچ جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مناسب ترین نکتہ کیا ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ وقت کی قسم کے لحاظ سے یہ الگ الگ اور مختلف ہوتا ہے یعنی مختلف کاموں میں optimum مختلف ہوتا ہے مناسب ترین نکتہ مختلف ہوتا ہے یہاں تک کہ مناسب ترین نکتہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتا ہے and even in the same پرسن اور یہاں تک کہ ایک ہی شخص میں it varies from week to week یہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے میں تبدیل ہو جاتا ہے you must try to find your own آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا مناسب ترین نکتہ تلاش کرنے کی کوشش کریں everyday you study روزانہ جب آپ مطالعہ کرتے ہو bear this principle of the optimum in mind تو اپنے ذہن میں اس مناسب ترین نکتے کے اصول کو ذہن میں رکھیں when you feel yourself getting fatig جب آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا پائیں if you find yourself repeatedly reading over the same paragraph آپ اپنے آپ کو پائیں کہ آپ بار بار دوہرا رہے ہیں ایک ہی پیرگراف کو ایک ہی اکتباس کو and not taking it in اور اب آپ کو اس پیرگراف سے کچھ مل نہیں رہا حاصل نہیں ہو رہا that's a pretty good sign یہ کافی اچھی علامت ہے you have reached the crest for the day and should stop آپ نے اپنا نکتے اروج حاصل کر لیا اور آپ کو جانا چاہیے رک جانا چاہیے جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت سار سٹوڈنٹ تو یہ سوچ کہ ہم نے آدھا پونہ گھنٹہ پڑھا اب تو تھکاوٹ ہو رہی ہے اور اب ذہن قبول نہیں کر دا تو یہ optimum نہیں optimum عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 to 4 hours مسلسل کام کریں مسلسل learn کریں اور اس کے بعد واقعیت ریالی طور پر جسمانی طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تھکاوہ محسوس کریں آپ کچھ نیا اب کیچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہے آپ ایک ہی چیز کو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے تب کہیں جا کر آپ بولیں گے کہ یہ آپ کا مناسب ترین نکتہ آیا اب وہ آگے کہہ رہا ہے کہ most ordinary students زیادہ تر عام طالب find their optimum حاصل کرتے ہیں اپنا مناسب ترین نکتہ at about 5 hours a day تقریبا 5 گھنٹے کام کر yours may be a little more or a little less ہو سکتا ہے کہ آپ کھوڑا سا اس سے زیادہ ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا کام ہو but if you get in 5 hours good work a day you will be doing well لیکن اگر آپ پانچ گھنٹے اچھا کام کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کر رہے ہو now what are you doing with yourself اب آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں when you are not working جب آپ کام نہیں کرتے before examination انتہانات سے پہلے some student do nothing کچھ تالیبل نہیں کرتے کچھ اور at all except sit in a chair and worry سوائے اس کے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور پریشان ہوتے رہے here is another misunderstanding یہاں ایک اور غلط فہمی ہے people often think that لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ the mind works like the body ذہن کام کرتا ہے جسم کی طرح it does not حالکہ ایسا نہیں ہے if one wanted to conserve physical energy اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی طبعی قوت کو محفوظ کر لے in order to cut the maximum amount of firewood تاکہ وہ تازہ دم ہو کر زیادہ سے زیادہ طوانہ لے کر زیادہ سے زیادہ کام کر سکے one would lie flat on a bed تو اس لیے اس چاہیے کہ وہ بالکل سیدھا لیٹ جائے ایک بستر پر and rest آرام کرے when one was not choping جب ایک شخص کام نہیں کر رہا ہوتا but the mind cannot rest لیکن جو زہن ہے وہ آرام نہیں کر سکتا even in sleep you dream یہاں تک کہ آپ اپنے سوتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں even if you forget your dreams یہاں تک کہ ہمیشہ مڑتا رہتا ہے it gets its relaxation وہ حاصل کرتا ہے اپنا آرام سکھ only by variety رنگ رنگی سے کام کے نئے پن سے نت نئے کسم کے کاموں سے نت نئے کسم کے activities سے that is what makes the mind rest جو ہمارے ذہن کو سکون دیتا ہے when you have finished your کام کرنے کے گھنڈوں کو you must stop آپ کو رک جانا چاہیے you must not then sit around in the chair اس کے بعد آپ کو نہیں بیٹھ جانا چاہیے ایک کرسی میں thinking about the word کہ آپ کام کے متعلق ہی سوچتے رہے that only tires جو صرف آپ کو تھکائے گا without any learning بغیر کسی سیکھنے کے you must get out آپ کو ضرور باہر جانا چاہیے and do something اور آپ کو کچھ کرنا چاہیے it does not matter what یہ کوئی معاملہ نہیں کہ کیا anything so long as you are actively doing something else but work یہ کوئی معاملہ نہیں کہ آپ کیا کریں گے کچ بھی دوسرا کچ بھی ایسی سرگرمی جو آپ سرگرمی کو دلچسپی کے ساتھ شوق کے ساتھ کر سکے لیکن کچ بھی دوسرا ہو کام نہ ہو اس کا مطلب یہ سمجھا رہا ہے کہ پہلے ڈٹ کے کام دیجئے جب کام ہو جائے تو اپنے ذہن کو آرام دیجئے کچ ایسا کیجئے جو آپ کے ذہن کو اچھا لگتا ہے گیمز کھیلنا انڈور آؤٹڈور دوستوں سے بات چیت کرنا آؤٹنگ کے لئے باہر جانا مطلب ریلیکسیشن دینے کے لئے اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیولی وہ کام کیجئے جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے آپ ایکٹیولی سرگرمی کے ساتھ ہو کر سکتے دلچسپی کے ساتھ کر سکتے تاکہ آپ نے جو کام کیا اس کی تھکاوٹ دور ہو سکتے جزا اللہ بہت بہت شکریہ تمام لوگ اگر میرے اس سلسلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لائک کرنا مط بھول بھی پہنچنا چاہیے ان سب تک یہ معاملہ پہنچنا چاہیے تاکہ بھی کمپارٹون میں جو بھی سٹیڈی کر رہے اسے انگلش کے تمام یہ چیپٹرز بہت فائدہ دیں اس کی سٹیڈی میں بہت مدد ملے آپ کمیز مان محمد آصف خطری خطری بردرز کے